بسم اللہ الرحمن الرحیم برن اویرنس کے حوالے سے اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے اور ساتھی اس میں گاہے بگاہے سوالات بھی پوچھتے ہیں اپنی آراء بھی دیتے ہیں اور جو مسائل ہوں ان کو بھی سامنے لے کے آتے ہیں ایک سوال جو بڑا کاملی پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹ صاحب سوشل میڈیا پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر جلے ہوئے زخم پر جلے ہوئے جگہ پر آپ اس پہ دودھ لگاتے ہیں دودھ ڈالتے ہیں تو اس سے ایک تو زخم نہیں بنت دوسرا یہ ہے کہ اس سے جلنے کا نشان نہیں بنتا تو ڈاکٹ صاحب اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے تو آج ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ مت ہے یہ حقیقت ہے یا واقعتاً ایسا ہے کہ دودھ کا اگر استعمال کریں تو وہاں پہ زخم نہیں بنے گا اور نشان نہیں بنے گا سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے آپ میری پیشلی ویڈیو جو دیکھ چکے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پرابلم ہوتی کیا جس جگہ برن ہوتا ہے تو آپ دیکھیں وہاں پہ ہیٹ ویو آئے گی خرار آئے گی سیک آئے گا اور اس سیک کی وجہ سے سکنج ہے اس کا ڈیمیج ہوتا ہے اور زخم بن جاتی ہے ہم نے اس کا یہ تو کہ پرابلم جب پرابلم کو پتا چل گیا اس کا حل کہ ہے دوسرے نمبر پر ہم نے دوننا تھا کہ اس کا حل کہ ہے حل ہم نے یہ رکھا کہ اس کے اوپر جہاں پہ آپ کو گرم چیز گر گیا فوری طور پر اس گرم چیز کو اٹھا کے اس گرمی کو آپ نے فوری طور پر کم کرنا ہے اور جب تک وہ گرمی وہاں رہے گی اسنی دیر تک ہیٹ وہاں پہ چلتی رہے گی وہاں پہ زخم جائے مزید گہرے سے گہرہ ہوتا چلے جائے گا اور اس کے لئے ہم ڈالتے تھے پانی اور پانی ہم اس طرح سے ڈالتے ہیں کہ آپ اس کے پر پانی ڈالتے رہے ہیں اور کب تک ڈالیں جب تک وہاں پہ ہیٹ کا گرمی کا سیکھ کا احساس ہے جلن ہو رہی ہے اس وقت تک اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہاں پہ ہیٹ ختم نہیں ہوئی اور عام طور پہ میرے مریض جن کے ساتھ خدا انخصہ یہ حادثہ پیش آ چکا ہے جانتے ہیں کہ اس کام میں تیس سے لے کے چال تیس منٹ تک لگ سکتے ہیں اگر آپ کے اوپر گرم دودھ گرم چائے یا اگر خدا انخصہ شیٹ کے حصے کو آگ لے گے تو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے اب آتے ہیں دودھ کے استعمال کی طرف اس کے ساتھ نشان پڑتا ہے یا نہیں پڑتا اس کے ساتھ جو ہے زخم ہوتا یا نہیں ہوتا آپ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے دودھ جب ڈالیں گے تو کیا ہیٹ ختم ہوگی بالکل ہوگی جب آپ اس کے اوپر دودھ ڈالیں گے تو یہ جو مایا ہے دودھ جب بہتا جائے گا ساتھ ہیٹ کو اپنے ساتھ بہا کے لیتا جائے گا تو بالکل آپ اس کے پر دودھ ڈالیں گے اور اس سکر تک ڈالتے رہیے جب تک اس جگہ کا ہیٹ اس جگہ کا سیکھ اس جگہ درجہ رات نارمل نہیں آجاتا اور جلن کا حساس ختم نہیں ہوتا لیکن اگلی بات آپ مجھ سے سن چکے ہیں اور آپ کو تجربہ بھی ہے کہ اس جگہ پہ ہیٹ کم کرنے کے لیے آپ کو تیس سے چالیس منٹ آپ کو پانی کے نیچے ٹوٹی کے نیچے چلتے پانی یا چلتے ٹوٹی کے نیچے آپ کو ہاتھ ر رکھتے ہیں تو آپ ہر پانچ دس منٹ بعد جب وہ پانی تبدیل کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو پانی کا تیمپریچر بڑھ گیا ہے وہ پانی نکال کے نیا پانی ڈالتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے دودھ آپ کا ٹوٹی کے شکل میں آ رہا ہونے چاہیے یا آپ کے پاس ایک ندی یا ایک نہر ہونی چاہیے کہ وہ آپ اس کے پر ڈالتے رہیں اور جتنی دیر تک اس کی ہیٹ ہے تو آپ دودھ اس کے پر بھاتے رہیں گے تاکہ اس کی ہیٹ جائے اس کے دودھ کے بہنے کے ساتھ ختم ہوت ہوگی دودھ ڈالیں گے تو ہیٹ تو ختم ہوگی لیکن اگلی بات کیا تیس منٹ سے تیس سے لیکے چالیس منٹ تک ہم دودھ بھاتے رہیں تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ جلے ہوئے حصے کے مطابق آپ کو کتنا دودھ چاہیے گا کہنا آپ سے کیا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی رحیم اتنی کریم ہے کہ یہ زخم یہ واقعہ یہ حادثہ کیونکہ ہر گھر میں ہو سکتا ہے پانی اس کا جو توڑ ہے سادہ اور آسان توڑ اللہ تعالیٰ نے ہر گھر میں ہو سکتا ہے گھر میں رکھا ہے ایزلی اویلیبل ہے کوئی کاؤسٹ نہیں دینی پڑتی آپ دودھ استعمال کریں گے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جگہ جل گئے آپ اس کے پر دودھ ڈال دیں گے ایک مردہ اور اس سے زخم نہیں بنے گا اور وہاں پہ نشان نہیں بنے گا آپ غلط کہہ رہے ہیں ہاں جیسے میں بتا رہا ہوں یا جیسے ڈاکٹر صاحبان باقی بتاتے ہیں اس جگہ پہ اتنی دیر تک مایہ اس لیکوڈ ڈالتا رہی ہے کہ جب تک اس کی ہیٹ ختم نہیں ہو جاتی پھر آپ چاہے پانی ڈالیں چاہے دودھ ڈالیں دونوں کا ریزلٹ ایک یا نہیں تو یہ آپ نے سوچنا ہے کہ میرے عوام کو تو دودھ پینے کو نہیں مل رہا آپ اسے اس کے اوپر ڈال رہے ہیں اور اس کا اچھا کام اور اسی جیسا کام آپ کو پانی سے مل سکتا ہے تو آپ اور میں یہ جو ہے کام یہ کیوں کرنے لگے ہیں تو یہ ٹوٹ کے جو بنے ہوئے ہیں ان کو پلیز سادہ طریقے سے سمجھنے کوش کی یہ پرابلم ہے کیا اس کا حل کیا ہے اگر اس سے زیادہ آسان حل پڑا ہوا ہے تو آپ اس کے پر کیوں آئیں گے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَا غُلُمْبِينَ